روز باللہ امن الشیطان الرجیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب کو ہماری ویڈیوز کا انتظار ہوگا تو پہلا جو چپٹر انٹروڈکشن ٹو بائیلوجی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے تو بائیلوجی سٹڈی ہے لائف کی اور لیونگ ٹھنگز کی ہم اس میں سٹڈی کرتے ہیں اس میں نیچر کا بھی سٹڈی ہوتی ہے نان لیونگ ٹھنگز کی بھی جو لیونگ ٹھنگز کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور بائیلوجی بہت بڑی سٹڈی ہے براڈ سٹڈی ہے تو اب اس کی کچھ برانچز کے بارے میں بتائیں گے مائلکولر بائیلوجی میں ہم سٹرکچر آف آرگینیزم سیل آرگینلز کا سٹڈی کریں گے مائلکولر لیول پہ اور اس کے بعد اس کی جو دوسری برانچز ہیں جسے انوائرمنٹل بائیلوجی میں سٹڈی کرتے ہیں انوائرمنٹ کی اس کے اندر ان آرگینک آرگینک انوائرمنٹ کی بھی سٹڈی ہوتی ہے اس میں ہیومن ایکٹیوٹیز کی بھی سٹڈی کرتے ہیں مایکرو بائیلوجی میں وائرس پروٹوزوانز مایکروسکوپک آلجی فنجائی کی سٹڈی کرتے ہیں جبکہ فریش وارٹر بائیلوجی میں ہم آرگینیزمز کی سٹڈی کرتے ہیں جو فریش وارٹر بوڈیز ریور لیکس میں پائے جاتے ہیں اور وارٹر بوڈیز کے فیزیکل اور کیمیلیکل پیرامیٹر کی بھی سٹڈی کرتے ہیں مرین بائیلوجی سٹڈی ہے لائف کی سی اور اوشین میں فیزیکل کیمیکل کریکٹرسٹکس کی جو مرین لائف کو افیکٹ کرتے ہیں پیراسائٹ اولیوزی سٹڈی آف پیراسائٹ ہے اس کا سٹرکچر ٹرانسمیشن ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشنشپ ہیومن بائیلوجی میں ہسٹولوجی انیٹومی کی سٹڈی ہوتی ہے سوشل بائیلوجی میں سوشل بیہیویار اور کمینال لائف کی سٹڈی کرتے ہیں جبکہ بائیو ٹکنالوجی میں بیکٹیریا کو یوز کر کے ویلفیر آف مین کائنڈ استعمال ہوتے ہیں ہنڈرڈ آف کیمیکل رییکشن لائف کو مینٹین کرنے کیلئے ہوتے ہیں نائنٹی ٹو نیچرل اگرنگ کیمیکل ایلیمنٹ سے سکسٹین کومنلی یوز ہوتے ہیں کمیکل کمپونڈز بنانے میں جو لیونگ آرگنیزمز خود بناتے ہیں چھے بائیو ایلیمنٹس ہیں جو نائنٹی نائن پرسنٹ آف دی ویٹ ہیں جن میں کاربن آکسیجن نائٹروجن کیلشم فاس فورس ہے اور یہ سکسٹین کمیکل ایلیمنٹس تمام جانداروں میں ہوتے ہیں ان کی پروپرٹیز نان لیونگ سے ڈیفر کرتی ہیں اور یہی بائیو ایلیمنٹس ان سپیشل پروپرٹیز کی وجہ سے لائف پوسیبل ہوتی ہے اور یہ سب ایٹومک اور ایٹومک لیولز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو بائیلوجیکل آرگنیزیشن کو ہم ان سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو کہ سب ایٹومک پارٹیکل سے شروع ہوتی ہے پھر یہ ملکے ایٹم بناتے ہیں پھر مایکرو مالیکیولز، مایکرو مالیکیولز، اسی طرح آرگنلز، پھر سیلز ملکے ٹیشوز، ٹیشوز آرگن، آرگن سسٹم بنے گا پھر ملٹی سلیلر آرگنیزم، اسپیشیز، کمیونٹی، پاپولیشن، ایکو سسٹم اور بائیو سفیر بنے گا اب اس کو بریفلی ایکسپلین کریں گے لیونگ اور نان لیونگ میٹر سیمپل یونٹ سے بنے ہیں ایٹم سیورن کے سب ایٹومک پارٹیکلز، بروٹان، نیوٹران، الیکٹران ہیں ایٹم آف ڈیفرنٹ الیمنٹ کمبائن ہوکے آئینک کاؤلین کمپارن پروڈیوس کرتے ہیں اور اسٹیبل فارم والے کو مالیکیول کہتے ہیں جیسے نائٹروجن وغیرہ اور یہ مایکرو مالیکیولز کے لو مالیکیولر ویٹ ہوں گے کاربن نائکسائٹ ہائیڈ وارٹر مایکرو مالیکیولز میں ہائی مالیکیولر ویٹ ہوتے ہیں سٹارچ اور پروٹینز اس کی بیسٹ ایکزامپلز ہیں بائیلوجیکل مالیکیولز دو طرح کے ہیں آرگینک مالیکیولز ان میں کاربن ہائیڈرین پایا جاتا ہے ان آرگینک میں دونوں نہیں پایا جاتے اور مایکرو میکرو مالیکیولز انورمس نمبر میں ہوتے ہیں لیونگ آرگینیزم میں ڈیفرنٹ نمبر آف مایکرو میکرو مالیکیولز ارینج ہوتے ہیں خاص طریقے میں سل کے اور آرگینلز فارم کرتے ہیں جیسے بیکٹیریا وغیرہ ہیں پروٹسٹ ہیں ان میں سنگل سل ہوتا ہے فنجائی پلانٹ انیمز منٹی سلیولر ہیں اور جو سب سلیولر سٹرکچر ہیں میٹو کونڈریا، انڈو پلازمک ریٹیکلم ان کو سٹڈی کیا فنکشن کے لیے اور سپیشلائز سٹرکچرز ہیں اور ان کو آرگین آف دا بوڈی کہا جاتا ہے آرگینلز کہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیشوز ملکے آرگنز بناتے ہیں اور آرگنز ملکے جب ایک پرٹیکلر فنکشن کیری کرتے ہیں یا آرگن سسٹم بناتے ہیں جیسے اسٹومک ڈائجسٹ کرتا ہے اور اپیتھیلیم وہاں سے گیسٹرک جیوسز خارج کرتا ہے مسکلر ٹیشوز کنٹریکٹ کرتے ہیں والز آف سٹومک کو اور وہاں انزائمز فوڈ کو مکس کر دیتے ہیں فوڈ کے پوسٹیریر انڈ کی طرف اور یہ آرگنز سیلیکٹیو ہوتے ہیں اپنے کام میں اور یہ اس طرح اچھے انداز میں مختلف فنکشنز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں زیادہ تر جو آرگنز ہیں روٹ، سٹم لیوز اور ریپڈیکٹیو سٹرکچرز ہیں پروڈیوز کرتے ہیں وارٹر منیرلز شوٹ سپورٹ دیتا ہے پلانٹ کو لیوز منیفکچر کرتے ہیں فوڈ اور فلاور ریپڈیکٹیو سٹرکچرز ہیں نیکس جنریشن کو پروڈیوز کرتے ہیں اسی طرح انڈیویجولز دیفرنٹ آرگن سسٹمز ملک ہے انڈیویجول بناتے ہیں اور یہ انڈیویجول بہت سارے فنکشنز کیری کرتا ہے اسی طرح پاپولیشن ہے وہ گروپ آف لیونگ آرگنیزم آف سین سپیشیز جو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں ہو فار اگزامپل ریٹس انہ فیلڈ ہے جو سٹوڈنٹ ہے آپ کی کلاس کے اندر یہ سب پاپولیشن میں آئیں گے دیفرنٹ سپیشیز پلانٹ این اینیمل سین ہی بیٹ آٹ میں رہی یہ کمیونٹی بناتے ہیں بائیوم ایک لارڈ ریجنل کمیونٹی ہے جو ڈیٹرمائنڈ ہوتی ہے بائی پلائمیٹ اور یہاں پلانٹ ڈیٹرمائنڈ کریں گے کائنڈ آف پلانٹ اور ڈیفرنٹ ایکو سسٹم یہاں پائے جاتے ہیں بائی پلانٹ 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 بائی پلانٹ